ہائی فرنڈز میں ہوں آپ کا اسٹر ابراہیم اور آپ دیکھنے لن پشتو یوٹیوب چینل پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید پشتو لرننگ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم روزمارہ زندگی میں استعمال ہونے والے سنٹنسیں سیکھے گئے یہ روزمارہ جو ڈیلی سنٹنسیں دے اس کا تیسرا پارٹ ہے دو پارٹ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اسے پیٹرن میں لکی ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک سائٹ پہ اردو اور دوسری سائٹ پہ پشتو پہلے ہمارے پاس جو سنٹنس ہے اردو کا ہے میں تو مزاک کر رہا تھا پشتو میں اسے کہیں گے ما خو ٹوکی کولے ما خو ٹوکی کولے میں کا مطلب ہے ما مزاک کو جو پشتو میں کہتا ہے ٹوکی اور کر رہا تھا کولے ما خو ٹوکی کولے اس کے بعد دوسرے سنٹنس ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر کب ملیں گے تو اس کی پشتو ہوگی بیابا کلا ملاویگو پھر کب ملیں گے بیابا کلا ملاویگو پھر بیا کب کلا ملیں گے ملاویگو بیابا کلا ملاویگو یہاں سب سے اچھا ہوتل کہاں ہیں یہاں سب سے اچھا ہوتل کہاں ہیں پشتوں میں اس کی ترانسلیشن ہے دلتا دا ٹولو نا خاوٹل کمزے کی دے یہاں دلتا سب سے اچھا دا ٹولو نا خاوٹل کمزے کی دے یہاں دلتا سب سے اچھا دا ٹولو نا خاوٹل ہوتل اور یہ آگے لکھوئے کہاں ہیں کمزے کی دے دلتا دا ٹولو نا خاوٹل کمزے کی دے آپ مجھے کیا کرنا چاہیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس مالا سکول پکار دی اس مالا سکول پکار دی اب اس مجھے مالا کیا کرنا کیا سکول کرنا اور چاہیے پکار دی چاہیے کا مطلب ہے پکار دی اس مالا سکول پکار دی آج تو پھر بڑی سردی ہے آج تو بڑی سردی ہے آج تو بڑی سردی ہے نن خو دیر یخدے آج نن بڑی سردی ہے دیر یخدے آج تو تو ٹو کے لئے پشتہ میں بیوجود ہوتا ہے خو آج تو نن خو بڑی سردی ہے دیر یخدے سردی کا مطلب ہے یخ اور دے کا مطلب ہے ہیں دن با دن سردی بڑھ رہی ہے دن با دن سردی بڑھ رہی ہے تو اس کی ٹرنسلیشن ہوگی رست ورزہ یخ زیاتیگی دن با دن رست ورزہ دن با دن کا مطلب ہے رست ورزہ سردی او سے کہتے ہیں یخ بڑھ رہی ہے زیاتیگی بڑھ رہی ہے زیاتیگی رست ورزہ یخ زیاتیگی آپ کی عمر کیا ہے ستاسو عمر سمردے یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ستاسو عمر سدے یا لیکن نام طور پر یوزت ہے ستاسو عمر سمردے آپ ستاسو عمر عمر اور کیا ہے سمردے کیا ہے سمردے حکمت پشتمہ دے میری عمر بیس سال ہے زمان عمر شل کالا دے زمان عمر شل کالا دے میری زمان عمر عمر اور بیس کو پشتوں میں کہتے ہیں شل سال کالا اور ہن کے مطلب دے زمان عمر شل کالا دے آپ نے پشتوں کی کون کون سی کتابیں پڑی ہیں تاسو د پختوں کم کم کتابونہ ویلی دی تاسو د پختوں کم کم کتابونہ ویلی دی آپ نے تاسو پشتوں کو عام طور پر کہتے ہیں پختوں تاسو د پختوں کون کون سی کم کم کتابونہ ویلی دی تاسو د پختوں کم کم کتابونہ ویلی دی اس کا کیا مطلب ہے ددی سمطلب دے ددی سمطلب دے اس کا ددی کیا س مطلب ہے مطلب دے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے تاسو سرہ سوک ملاویدولہ راغل دے تاسو سرہ سوک ملاویدولہ راغل دے آپ سے تاسو سرہ کوئی سوک ملنے ملاویدو راغل دے آیا ہے آیا ہے اس کو پشتوں میں کہیں گے راغل دے تو یہ جو ہے آپ نے یاد بھی کرنے اس کے سنٹنس ہے تاکہ آپ کو پھر آگے جو جملے بنائیں گے اس میں آپ کی یہ ہیلپ کریں گے تو یہ آپ نے لازم اس کے میننگ بھی یاد کرنے ہیں آخری سنٹنس ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سڑک کدھر جاتی ہے یہ سڑک کدھر جاتی ہے دا سڑک چرتزی اگر یہاں پہ آپ کوئی اور سنٹنس ہو کہ یہ سڑک کدھر جا رہی ہے دا سڑک چرتر روان دے لیکن یہ جو لکھا ہوئے سنٹنس یہ سڑک کدھر جاتی ہے دا سڑک چرتزی یہ دا سڑک سڑک کدھر چرتا زی جاتی ہے زی جاتی ہے کا مطلب ہے زی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو نیچے آپ اسے ڈسک لائک کر کے کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ نیکس ویڈیو میں ہم اسے امپروو کر سکے اور ہاں نیچے ڈسکرپشن میں میں نے پشتر لرننگ گروپ اور فیس بک پیج کے لنک ڈالے ہوئے ہیں آپ اسے جوائن کر کے ڈیلی اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ